موزز خواتین و حضرات اب اس کو سنیے اور سن کر اندازہ لگائیے کہ ان مکہ والوں نے جو حضور سرور کائنات کے دشمن بنے ہوئے تھے آپ کی تبلیغ میں کیا کیا رکاوٹیں پیدا کی ہیں جناب شوق وزیر گنجوی کے قلم سے سجا ہوا ایک اور خوشبودار کیسٹ سیرت رسول آپ کے سامنے ہے فنکار تسلیم عارف اور ان کے ہمنواں ہیں میوزک آلون اور یہ پیشکش ہے سپر کیسٹ انڈسٹریز اور گلشن کمار کی سمات کیجئے سیرت رسول موسیقی قرآن پاک جانیے سورت رسول کی قرآن کی ترجمان ہے سیرت رسول کی تسکین دل کے باستے یہ ذکر ہے سنو اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی اسی لیے کہنا ہے کیا آپ پہلے سن چکے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان جب کر دیا دوسری وحی آنے تک آپ حضور کے بچپن میں سن چکے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوا سمات کیجئے گا محمد مصطفیٰ نے یوروہ باد بہاری کی بہکمے کی بریہ اسلام کی تبلیغ جاری کی محمد مصطفیٰ نے یوروہ باد بہاری کی محمد مصطفیٰ نے یوروہ باد بہاری کی بہکمے کی بریہ اسلام کی تبلیغ جاری کی محمد مصطفیٰ نے یوروہ باد بہاری کی محمد مصطفیٰ نے یوروہ باد بہاری کی موسیقی اس طرح سے میرے آقا نے اسلام کی تبلیغ جاری کی ہے ملہدہ کیجئے گا سامین یہاں سے صیرت رسول کا پہلا بند یہ فرمایا رسول اللہ نے مجھ پر وحی آئی نبوبت مجھ کو اللہ پاک نے تفویز فرمائی خدا واحد ہے میں اس کا نبی ہوں جان لو لوگو عبادت صرف اللہ پاک کو ہے مان لو لوگو بہت بر ہم ہوئے سب اہل مکہ پھر گئے سارے انہیں باطل نے گھیرا اور اسی میں گھر گئے سارے انہیں کڑوی لگی یہ بات وہ ایمان نہیں لائے گئے سب اپنے اپنے گھر محمد بھی چلے آئے وہی نازل ہوئی محبوب میرے تُم نہ گھبراو ملے گی کامیاں بھی کام تم اپنا کیے جاؤ رسول پاک نے ایک دن قبیلے کی زیافت کی کھلایا سب کو کھانا اور آیاں سب پر حقیقت کی کہا لوگوں سے سب کو مذہبِ اسلام لائیا ہوں خداِ پاک کی جانب سے اچھا کام لائیا ہوں میری تحریک دی میں کون میرے کام آئے گا بتاؤ کون ہے جو ہاتھ میرا اب بٹائے گا کسی نے بھی نہ کروٹ لی نہ دل میں بات کو تولا خموشی چھا گئی محفل پہ کوئی بھی نہیں بولا اُٹھا دس سال کا لڑکا پڑھا کلمہ محمد کا اُٹھا دس سال کا لڑکا پڑھا کلمہ محمد کا اُٹھا دس سال کا لڑکا پڑھا کلمہ محمد کا کہا میں آپ پر قربان اپنی جان کر دوں گا کہا میں آپ پر قربان اپنی جان کر دوں گا کہا میں آپ پر قربان اپنی جان کر دوں گا ہمارے حضور پوچھتے ہیں کہ میری اس دین کی تحریک میں کون میرے کام آئے گا سب خاموش ہو جاتے ہیں لیکن ایک دس سال کا لڑکا اُٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ پر اپنی جان کر دوں گا وہ کون تھا سمات کیجئے گا اُڑایا مذہقہ سب نے یہی بس تم کو کافی ہے تو فرمایا رسول اللہ نے یہ پزل رب دی ہے یہ پھیلائے گا حق کا نور باطل کو مٹائے گا ضرورت پر یہی بے شک ہمارے کام آئے گا وہ لڑکا کون تھا ایسا عبو طالب کا بیٹا تھا علی تھا نام اس کا وہ بڑا تقدیر والا تھا قبیلے والے سب اُٹھ کر گئے ایمان ہی لائے غلام مصطفیٰ پھر زید بھی ایمان لے آئے پھر اس کے بعد حضرت بھوب کرنے پڑ لیا کلمہ زبان پر آ گیا ان کے بھی اب توحید کا نغمہ جنابِ بھوب کرنے لوگوں کو پھر رازداری سے ملائے ملائے آلا کے دولت خانے پہ محبوبِ بھاری سے جنابِ بن عرف امار ارکم اور اُبیدہ بھی مسلمہ ہو گئے کچھ اور بھی جو ان کے تھے ساتھی بہت سے باعثر لوگوں کو وہ ہلکے میں لے آئے پڑھا کر دین کا کلمہ انہیں سب راگ سمجھائے اضافہ ہو گیا تبلیغ سے اللہ والوں میں کہ انتالیس مومن ہو گئے تھے تین سالوں میں لگا جب سال چو تھا تو محمد پر وہی آئی کہ اب اعلانیاں لوگوں کو دو حق کی شناس آئی رسول اللہ نے اعلان سے تبلیغ فرمائی عبادت کے لیے اللہ کی اتزاعت بتلائی کہا لوگوں برائی چھوڑ دو اور نیک بن جاؤ یہ حالت چھوڑ دو تو ہی دو پر ایمان لے آؤ کیا ہے جس نے پیدا بس اسی کو سر جھکاؤ تم کیا ہے جس نے پیدا بس اسی کو سر جھکاؤ تم کیا ہے جس نے پیدا بس اسی کو سر جھکاؤ تم محبت سے ملو سب اسے کسی کو مک سکاؤ تم محبت سے ملو سب اسے کسی کو مک سکاؤ تم محبت سے ملو سب اسے کسی کو مک سکاؤ تم موسیقی 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 جو ایمالا چکے تھے تیر پتھر ان پہ برسائے عرب کی سرزمی پہ میلے لگتے تھے بہت بھاری کیا کرتے تھے میلوں کی بہت پہلے سے تیاری پیتہ بھلیغ حق میلوں میں جب سرکار جاتے تھے تو مکہ والے سب دیوانا جادو گھر بتاتے تھے لگا جب پھیلنے دینے محمد شہر مکہ میں مسلمانوں پہ توڑا ظالموں نے پہر مکہ میں کسی کو مارا پیٹا اور تپ تیرے تو پر ڈالا کیا زخمی کسی کو ظالموں نے چھید کر بھالا کسی مومن کے سینے پہ گرم پتھر کی سل رکھتی کہ جس سے زخم گہرے ہو گئے اور بہ گئی چربی کسی کو گرم لوہے کی سلاکھوں سے گیا داغا بہت سے ظلم دھائے پر نتیجہ کچھ نہیں نکلا مسلمان حوصلے کے ساتھ سارے ظلم سہتے تھے خدا کو یاد کرتے تھے زبان سے کچھ نہ کہتے تھے ہمارا حوصلہ بھی رہے گا ظلم بے حد پر ہمارا حوصلہ بھی رہے گا ظلم بے حد پر ہمارا حوصلہ بھی رہے گا ظلم بے حد پر ہمارے جانو دل قربان ہے دین محمد پر ہمارے جانو دل قربان ہے دین محمد پر ہمارے جانو دل قربان ہے دین محمد پر جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان ظالموں نے ان پر بڑے بڑے ظلم اڈھائے لیکن ان کا کہنا کیا تھا جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے کہ ہمارا حوصلہ بھی رہے گا ظلم بے حد پر کیونکہ ہمارے جانو دل قربان ہے دین محمد پر اس کے بعد آگے کا واقعہ سمات کیجے گا رسول اللہ جب سجدے میں اپنا سر جھکاتے تھے تو لاکر او جھڑی اونٹوں کی ان پر ڈال جاتے تھے جگر پتھر کے تھے ان ظالموں کے دل بھی پتھر کے ستاتے تھے رسول اللہ کو دن رات جی بھر کے رسول پاک تھے ایک روز بیٹھے بابے کعبہ پر کہ آ کر بو جہل نے سر میں مارا زور سے پتھر لہو کہنے لگا سرکار گھر تشریف لے آئے خدیجہ تاہرہ اور پاک مانے اشک برسائے کسی نے حضرت حمزہ کو دے دی یہ خبر جا کر بھتیجے کے تمہارے بو جہل نے مارا ہے پتھر یہ سن کر حضرت حمزہ کو آیا تیش اور دوڑے مثالے شیر گستے میں دھرے کعبہ پیجہ پہنچے کما جب زور سے ماری سرے بو جہل کے اوپر لہو بہنے لگا سر سے وہ زخمی ہو گیا خود سر کہا حمزہ نے جو میرے بھتیجے کو ستائے گا تو آئندہ بھی میرے ہاتھ سے وہ مار کھائے گا گئے پھر پاس محبوب خدا کے یہ کہا جا کر بھتیجے خوش ہو کے بو جہل کا میں پھوڑ آیا سر کہا سرکار نے اس سے مجھے راہت نہیں پہنچی اگر ایمان لاتے آپ تو مجھ کو خوشی ہوتی کہا ہم زان لو یہ بات بھی میں مان جاتا ہوں کہا ہم زان لو یہ بات بھی میں مان جاتا ہوں کہا ہم زان لو یہ بات بھی میں مان جاتا ہوں خدا پر اور تم پر میں ابھی ایمان لاتا ہوں کہا ہم زان لو یہ بات بھی میں مان جاتا ہوں موسیقی 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 توحید کا کلمہ پزا میں گونج اٹھا دین کی تائید کا کلمہ نبی نے ہو کے خوش ان کو لگایا اپنے سینے سے کہ سینہ پاک ان کا کر دیا دم بھر میں کینے سے خبر مک کے کہ لوگوں کو ملی تو بیٹھ کر سوچا یوں ہی بیٹھے رہے تو شہر میں اسلام پھیلے گا یہی ہونے لگا ہر ایک گھر میں تذکرہ باہم غرض کچھ روز گزرے تو ہوا یہ مشورہ باہم قبیلے کے مطبیر لوگ ابو طالب کو سمجھائیں وہ سمجھائیں محمد کو نہیں تو ان سے ہٹ جائیں وفد اکلے کے اطباہ بن ربیہ بات کرنے کو ابو طالب کے گھر پہنچے خلاصہ بات کرنے کو ابو طالب سے اطبا نے کہا سمجھے نتیجے کو ہمارے دین کی تزلیل سے روکو بھتیجے کو نمانے جو تمہاری بات تو تم ساتھ مت دینا پڑھے کیسے ہی مشکل ہاتھ میں تم ہاتھ مت دینا اگر اس فیصلے سے آپ اپنے موں کو موڑیں گے ہمیں کیا اہل مکہ سب تمہارا ساتھ چھوڑیں گے مانی کا مہل مکہ سب تمہارا ساتھ چھوڑیں گے وہ سب اکھٹے ہو کر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے اس دن کی تبلیغ سے ورنہ پھر ہم جو لوگ کچھ کرنے والے ہیں آگ اس میں بلکل مت بولنا حضرت ابو طالب یہ سن کر حضور کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں سمات کیجے ابو طالب یہ سن کر گھر میں گھبراتے ہوئے آئے نبی مہترم کو قوم کے الفاظ سمدھائے کہا پیارے بھتیجے دین کی تحریک رہنے دو کہ اب مکہ کے ماں بودوں کی تم تزہیق رہنے دو تمامی شہر دشمن ہے بتاؤ کیا کروں گا میں اکیلا ہوں بتاؤ جنگ کس کس سے لڑوں گا میں چچا کی بات سن کر عشق آنکھوں میں اتر آئے ابو طالب نے دیکھا حال جو یہ دل میں گھبرائے کہا پیارے بھتیجے کس لیے تم غم رسیدہ ہو کبھی اس حال میں دیکھا نہیں کیوں آبو دیدہ ہو یہ فرمایا نبی نے تم محبت چھوڑ دو میری خدا میرا نگہبا ہے حمایت چھوڑ دو میری یہ سنتے ہی ابو طالب کا دل اک دم سے بھر آیا بھتیجے کو لیا آغوش میں اور روکے فرمایا جو کچھ کرنا ہے تم کرتے رہو میں ساتھ ہوں بیٹا تمہارا خیر پا ہر حال میں دن رات ہوں بیٹا نبی بولے خدا کا فضل ہر سو پھیل جائے گا نبی بولے خدا کا فضل ہر سو پھیل جائے گا چراغ دین حق ان آنڈھیوں سے بجھ نہ پائے گا چراغ دین حق ان آنڈھیوں سے بجھ نہ پائے گا چراغ دین حق ان آنڈھیوں سے بجھ نہ پائے گا موسیقی نبی بولے خدا کا فضل ہر سو پھیل جائے گا اور چراغ دین حق ان آنڈھیوں سے بجھ نہ پائے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے سامین سنیں جو دل میں جلوئے توہید کے جزو پہ مچل آئے وفق سے بات کرنے مصطفیٰ باہر نکل آئے کہا اتبانی اے پیارے محمد ہم کو بتلاؤ بہت اچھے تھے اب تک کیا ہوا ہے ہم کو سمجھاؤ تم اپنے موں سے اندے کے خدا کو اچھا کہتے ہو ہمارے لا تو عزا کو ہو بل کو جھوٹا کہتے ہو کسی آسیب کا تم پر اثر ہے یا ہے بیماری کسی کا عشق ہے یا چاہتے ہو خاص زرداری حکومت کی تمنہ ہے تو تم کو تاج پہنائے جو دولت چاہتے ہو تو جواہر تم کو لے آئے مرض ہے کوئی تو بل بائیں ہم اچھے حکیموں کو حسینہ کی ضرورت ہے تو لے آئیں حسینوں کو کوئی جن ہے تو ہم اچھے سے آمل کو بلاتے ہیں نجومی کہانوں کو آپ کی حالت دکھاتے ہیں محمد مسکرائے اور یہ اتبا سے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تم نے کچھ ایسا کبھی پایا میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھو اک میں قمر دے دو مجھے دنیا کی ساری بادشاہت مالو زردے دو میں پھر بھی دین حق کی ہر طرف شم میں جلاؤں گا میں پھر بھی دین حق کی ہر طرف شم میں جلاؤں گا صداقت کا اجالہ کر کے باطل کو ملاؤں گا مجھے دین حق کی ہر طرف شم میں جلاؤں گا مجھے دین حق کی ہر طرف شم میں جلاؤں گا مجھے دین حق کی ہر طرف شم میں جلاؤں گا صداقت کا اجالہ کر کے باطل کو ملاؤں گا صداقت کا اجالہ کر کے باطل کو ملاؤں گا صداقت کا اجالہ کر کے باطل کو ملاؤں گا صداقت کا اجالہ کر کے باطل کو ملاؤں گا صداقت کا اجالہ کر کے باطل کو ملاؤں گا موسیقی وہ سارے لوگ میرے آقا سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو آپ کو حکومت دے دیں دولت چاہیے تو دولت دے دیجئے لیکن میرے آقا کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو اور مجھے دنیا کی ساری بادشاہ دے دو مالو ذر دے دو لیکن میں پھر بھی دینِ حق کی ہر طرف شم میں جلاؤں گا اور صداقت کا اجالہ کر کے باطل کو ملاؤں گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے گا سامن وفد واپس گیا سرکار پھر طائف میں جا پہنچے وہاں کے لوگوں کو جا کر سنائے دین کے کلمیں پسند آئیں نہ پاتے ان کو سرکاریں دو آلم کی تو ٹولی ظالموں نے بدھ پرستوں کی منظم کی سبھی نے ملک پتھر اس قدر برسائے آقا پر سرِ اقدس کا خون بہے کر بھرا نالین کے اندر گرے سرکار غش کھا کر تو زیدن کو اٹھا لائے کسی چشمے پہ دھو کر زخم باندھی پٹیاں پھائے رسول اللہ کو زاہد نے جس دم ہوش میں پایا تو ہو کر چشم نمزاہد زبان پر لفظ یہ لایا میرے آقا رسولوں کی دعا خالی نہیں جاتی کہ رب سے امبیاء کی کلتجا ٹالی نہیں جاتی کبھی بھی رب کے پیغمبر نے جب بھی بت دعا کی ہے خودائی قہر نے دشمن کو دنیا میں سزا دی ہے تو پھر تو آپ شاہے امبیاء مہدوبے داور ہیں کہ بادز کی بریہ دونوں جہاں میں سب سے بڑھ کر ہیں میرے سرکار اپنے دشمنوں کو پت دعا کیجے کہ تائف کے شریروں کو شرارت کی سزا دیجے دعا کو ہاتھ اٹھا کر یہ کہا سرکار نے یا رب ستایا ہے مجھے تائف کے جن کفار نے یا رب میں ان کو درگزر کرتا ہوں تو بھی درگزر فرما وہ دینِ حق کو پہچانے انہیں ایسی نظر فرما تُو ان پر رحمتوں کی بارشیں کر دینداری دے انہیں خوشحالیاں کر دے عطابادِ بہاری دے تُو ان پر رحمتوں کی بارشیں کر دینداری دے انہیں خوشحالیاں کر دے عطابادِ بہاری دے ممنون spirید چھوست کر دے اگران رکھی اگران رکھو ممنون حسن میرے سرکار نے ان دشمنوں کو بھی دعائیں دی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیے تھے لیکن زید بن حارس آپ سے کیا فرماتے ہیں سمات کیجئے گا کہا یہ زید بن حارس نے دشمن کو دعائیں دی میرے آقا نہیں کیوں دشمنوں کو بد دعائیں دی یہ فرمایا رسول اللہ نے قاہر نہیں ہوں میں خدا کا فضل ہے کہ رحمت اللل عالمی ہوں میں رسول اللہ پھر آیف سے مکہ میں چلے آئے انہیں پھر قتل کرنے کو عمر لوگوں نے بلوائے عمر نے پھر کیا دعوان نبی کا سر اتاریں گے جو داخل ہو چکے اسلام میں ان کو بھی ماریں گے گئے تلوار ننگی لے کے رستے میں خبر پائی تمہارے پہن پہنوئی بھی ہیں اسلام کے دعوی گئے وہ پہن پہنوئی کے گھر غصے کی حالت میں پہن پہنوئی تھے مسروپ قرواں کی تلاوت میں عمر نے مار دونوں کو لگائی کر دیا زخمی کہا اسلام چھوڑو بات مت مانو محمد کی بہن بولی ارادہ پورا کر لو ظلم بے حد کا نہ چھوٹے گا نہ چھوٹے گا کبھی دامن محمد کا عمر نے پھر نہا کر لے لیا قرآن نظر ڈالی نظر آیا انہیں قرآن میں جب جلوے رب پی گئے تلوار ننگی لے کے دربارے رسالت میں یہ فرمایا نبی نے کیوں تغیر آیا نیت میں اصل کچھ ایسا دل پر کر گیا جلبا محمد کا عمر نے صدق دل سے پڑ لیا قرآن محمد کا عمر نے صدق دل سے پڑ لیا قرآن محمد کا عمر نے صدق دل سے پڑ لیا قرآن محمد کا موسیقی موسیقی عمر نے صرف دل سے پڑھ لیا کلمہ محمد کا جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے گا عمر کو مل گئے اللہ کی توحید کے سائے یہ ان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ ایمان لے آئے مگر بوجہل اس کے ہم نوا حق پر نہیں آئے بہت سے موجزیں دیکھیں مگر ایمان نہیں لائے ہوئے ٹکڑے قمر کے کنکروں نے بھی گواہی دی شجر تازیم کو سجدے میں آئے شاہِ بطہ دی سنم بھی کہہ اٹھے بے شک محمد ہے رسول اللہ شبے میں راج پر بھی وہ یقین لایا نہیں بدخوا حقیقت میں وہ ناری تھا بڑا کافر کمی نہ تھا حضرات یہ صیرت رسول کو آپ سن ہی رہے ہیں لیکن ابھی جو میں نے موجزے شیروں میں کہے ہیں ان بہت سارے موجزات کو یک جا کر کے اکھٹا کر کے ہم نے موجزات رسول کے نام سے بھی ایک کیسٹ کیا ہے اور وہ انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کیسٹ کے فوراً بات اور میراج رسول یعنی حضور کو کس طرح میراج ہوئی ہے یہ بھی پورا واقعہ ہم ریکارڈ کر چکے ہیں اور یہ کیسٹ مارکہ بھی جو 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 اگر میں آ چکا ہے میراج رسول کے نام سے آپ اس کو بھی سنیے گا پورا میراج کا واقعہ اور آگے کیا کیا ہوتا ہے یہ آپ سنتے جائیے گا انشاءاللہ اگر حضور کی صیرت اس کیسٹ میں پوری نہیں ہوئی تو ہم اگلے کیسٹ میں انشاءاللہ آپ کو حیات رسول کے نام سے کیسٹ اور پیش کریں گے اور اس میں آگے کا سارا واقعہ بیان کریں گے ہماری یہ کوشش ہے کہ حضور کی پوری سوان حیات ہم بیان کرتے جائیں اور آپ رکھ سنتے جائیں خدا ہماری یہ تمنا پوری کرے آمین سنیے جو اہلے حق تھے اس ظالم نے پھر مل کر ستم دھائے نبی سے کل تعلق ترک کے منصوبے ٹھیرائے تعلق ترک کا سب سے لیا اقرار ظالم نے تعلق ترک کا سب سے لیا اقرار ظالم نے پنایا اہد ناما پر جفا کو خار ظالم نے پنایا اہد ناما پر جفا کو خار ظالم نے پنایا اہد ناما پر جفا کو خار ظالم نے پر جفا کو خhã ظالم Shine موسیقی تعلق ترک کا سب سے لیا اقرار ظالم نے بنایا اہد نامہ پرجفہ خونخار ظالم نے اس نے ساری شرطیں لکھ کر ایک اہد نامے پر اور سب سے یہ قول کرایا کیا کرایا قول یہ سب سے محمد اب نہیں کوئی مدد کیسی بھی ان کی کر نہیں سکتا کہیں کوئی نہ کوئی چیز دیں گے ان کو اور ان کے قبیلے کو نہ مانیں گے وہ جب تک لا تو عزا کے وسیلے کو جو ایمہ لا چکے ہیں ابن عبداللہ کے مذہب پر ہمارا لینا دینا کھانا پینا بند ہے سب پر تعلق جو قبیلے والے رکھیں اب محمد سے نکل جائیں وہ ان کے ساتھ مکتہ شہر کی حد سے رہیں شوبے ابھی طالب کی گھاٹی میں سبھی جا کر رہیں وہ اپنے معبود حقیقی کے بھروسے پر ہمیں اب دیکھنا ہے کس طرح زندہ رہیں گے وہ مصیبت تین سالوں تک بھلا کیسے سہیں گے وہ مریں گے بھوک سے دیکھیں گے جب سر پہ بلاؤں کو تو پھر تسلیم کر لیں گے ہمارے سب خداوں کو کرائے بو جہل نے دستاقت اس اہدنا میں پر کیا پھر بند ایک چموڑے کی ٹھیلی میں وہ سلوا کر درے کعبہ کے کنڈے میں اسے لٹکا دیا چڑھ کر نقل جو اس کی تھی اس کو سنایا گھر بہ گھر پڑھ کر محمد مصطفی اس اہد سے بلکل نہ گھبرائے محمد مصطفی اس اہد سے بلکل نہ گھبرائے محمد مصطفی اس اہد سے بلکل نہ گھبرائے سبھی کو ساتھ لے کے آخ بستی سے نکل آئے سبھی کو ساتھ لے کے آخ بستی سے نکل آئے سبھی کو ساتھ لے کے آخ بستی سے نکل آئے سبھی کو ساتھ لے کے آخ بستی سے نکل آئے لگایا گھاٹی پہ پہرا کے کوئی کچھ نہ دے جائے مصافر کوئی باہر سے جو آئے وہ نہ مل پائے مسلمان ساتھ اپنے لائے تھے جو کھانے کا ساماں ہوا وہ ختم کچھ موتت میں سب لے کے نہ تھے نالاں بڑھی جب بھوک کی شدت تو مو تکنے لگے بچے تڑپ کر ماں کی گودوں میں تب مرنے لگے بچے مسلمان سہ رہے تھے سبر سے ساری بلاؤں کو مگر آنے نہ دیتے تھے لبوں تک غم کی آؤں کو رسول پاک سے جب سبر کی تلقین ملتی تھی تو اس حالت میں بھی سب کے لیے تسکین ملتی تھی اسی صورت سے گزری تین سالیں چرخ تھر آیا رسول پاک نے حضرت ابو طالب سے فرمایا چچا کابے پہ جا کر یہ خبر دو پدنے ہاتھوں کو کیا ناکام اللہ نے تمہارے پد ارادوں کو تمہارا اہد نامہ کھا لیا دی مک نے اب سارا بچا ہے نام میرا اور خدا کا کر لو نظارا کہا جا کر ابو طالب نے تو بو جہل اٹھلایا سامامی اہل مکہ کو درے کا باپلے آیا کہا یہ جھوٹ ہے تو وہ پیمبر ہو نہیں سکتے ہمارے دینے آبائی سے بڑھ کر ہو نہیں سکتے جو دیکھا کھول کر اس میں نہ باقی کوئی نکتا تھا جو دیکھا کھول کر اس میں نہ کوئی پاک نکتا تھا خدا کا نام اور نام رسول اللہ لکھا تھا خدا کا نام اور نام رسول اللہ لکھا تھا موسیقی تین سال پہلے درے کعبہ پر جو اہد نامہ سب کے دستکت کر کے لگایا گیا تھا لیکن تین سال کے بعد حضور فرماتے ہیں اپنے چچا ابو طالب سے کہ جا کر کہہ دو کہ تم نے جو اہد نامہ وہاں درے کعبہ پر لٹکایا تھا وہ سارا دیمت خوا گئی ہے اس میں صرف میرا نام اور میرے خدا کا نام باقی ہے جب دیکھا گیا تو اس میں سے سب کچھ غائب تھا صرف رسول اللہ اور خدا تعالیٰ کا نام باقی تھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے سامین سنیے گا یہ منظر موجزے کا دیکھ کر توڑا قرار اپنا تو مو اپنا سا لے کر رہ گئے سب ناب کا اپنا پتہ حاصل ہوئی حق کو حظیمت پائی باطل نے عقل مندوں کو ہوش آیا نہ کھولی چشم غافل نے رسول اللہ پھر دھاٹی سے مکہ میں چلے آئے جو ان کے ساتھ میں تھے ان سب ہی کو ساتھ میں لائے تزب زب میں تھے جو ان میں سے کچھ نے پڑھ لیا کلمہ مسلمانوں میں بھونجا نغمہ توہید کا نعرہ ابو جہلاج شرمندہ تا پھر بھی برغلاتا تھا نبی کے موجزے کو شہر میں جادو بتاتا تھا ابو لہبور قطبہ بن ربیہ اور ابو صفیان مٹانے کے لیے اسلام کو پھر سے ہوئے کوشان بلایا شہر کے سارے قبیلوں کو کیا جلسا دیا سب کے لیے پو جہل نے یہ مشورہ اپنا کہ ایک ایک آدمی ہر ایک قبیلے سے لیا جائے ابو طالب کے گھر پر رات بھر پہرا دیا جائے محمد جب بھی نکلیں گھر سے ان کو قتل کر ڈالو بتاؤ ہے تمہیں منظور یہ لاکو ہو بلوالو کہا سب نے ہمیں منظور ہے ہم قتل کر دیں گے نہ ہوگا ختم جب تک دین احمد تم نہیں لیں گے مسلمان متحد ہے سب محمد کے سہارے پر نہیں تو ٹوٹ جاتے سب ذرا سے ایک اشارے پر موسیقی ان لوگوں نے ہمارے حضور کو قتل کرنے کا پلان منایا مازاللہ لیکن جو ہجرت کر گئے تھے حفشہ کو وہ بھی پلٹ آئے کہیں ایسا نہ ہو مکہ پہ ان کا دخل ہو جائے قرض سب ایک ہو کر رات میں نکلے تباہی کو ارادہ کر کے پختہ قتلے محبوبِ الٰہی کو ابو طالب بھی اب تار البقا کو ہو گئے راہی نبی کو چھوڑ کر ملک ادم پہنچیں خدیجہ بھی لگایا شہر کی گلیوں کے ہر اکموڑ پر پہرا کوئی جب رات آ دی تو اندھیرا تو گیا گہرا مسلہ ہو کے پہنچے وہ درے سرکارے آلم پر چڑھائی کر دی جا کے گھر پہ سرکارے تو آلم کے رہے اس گھا تمہیں جب گھر سے نکلیں گے عبادت کو تو پھر سب قتل کر ڈالیں گے مل کر جانے رحمت کو ادھر اس خفیہ سادش کی خبر دی ہفتہ آ لانے تو فرمایا علی سے اپنے گھر میں شاہے بکھانے میں ہجرت کر کے جاتا ہوں بہک میں رب مدینے کو بتانا مت کسی کو تم میرے بستر پہ آ لے دو امانت جو ہمارے پاس ہیں ان اہلِ مکہ کی انہیں پہنچا کے واپس راہ لینا تم بھی تیبہ کی رسول اللہ نے یاسین صورت کی تلاوت کی کہ تھوڑی ہاں کو پڑھ کر دشمنہ نے دین پر پھیندھی مسلط ہو گئے سب دشمنوں پر نید کے سائے مسلط ہو گئے سب دشمنوں پر نید کے سائے رسول پاک چل کر سیدھ گھر بھو بکر کے آئے رسول پاک چل کر سیدھ گھر بھو بکر کے آئے موسیقی حضرت جب میرے آقا کو ان سب لوگوں نے گھیر لیا حضرت ابو طالب کے مکان میں میرے آقا حضرت علی سے کہتے ہیں کہ میں نکلتا ہوں آپ نے سورہ یاسین پڑھ کر ٹھوڑی سی خاک ان ظالموں کے موہ پر پھینکی اور وہ سارے نیند میں کھو گئے آپ نکل آتے ہیں حضرت ابو بکر کے گھر اور اس کے بعد کہاں جاتے ہیں سماس کیجئے گا کہاں بھو بکر سے ہجرت کروں گا میں مدینے کو کنارے پر لگانا ہے نبو بکر کے سفینے کو کہاں بھو بکر نے سرکار میں بھی ساتھ چلتا ہوں میں گھر سے آپ پر قربان ہونے کو نکلتا ہوں لیا ایک اونٹنی کو جس پہ دونوں نے سواری تھی جدائی پر زمین رونے لگی مہدو بے باری تھی درو دیوارو مکہ کے شجر سب پھوٹ کر روئے نظارے آج مکہ کے نبی سے چھوٹ کر روئے وطن والوں کی خاطر جو رہا سایا فگن ہو کر یتیمی میں چلا پردیس کو وہ بے وطن ہو کر چچا کا سر سے سایا اٹھ گیا تھا اب وطن ٹھوٹا گئی بی بی بھی اس دنیا سے گھر اجھوڑا چمن ٹھوٹا اندھیری رات تھی گھر سے جدہ سرکار ہوتے تھے عالم میں شہر مکہ کے درو دیوار روتے تھے بحسرت آپ کا بے کا نظارہ کرتے جاتے تھے وطن کے چھوٹنے کا غم گوارہ کرتے جاتے تھے حضرات کس طرح سے آپ غارہ سور میں پہنچے اور اوٹنی سے اتر کر اس کے بعد کس طرح غارہ حرامے پہنچے غارہ حرامے سامپ جو آپ کے دیکھنے کا منتظر تھا وہ آپ کو دیکھنے کے لیے کیا کیا ترقیبیں کرتا ہے یہ سارا ہی واقعہ ہم حیاتِ رسول میں پیش کریں گے اس کیسٹ کے بعد آپ حیاتِ رسول بھی سنیے گا اور اس کا بھی لطف لیجئے گا لیکن یہ آخری بند ملحضہ فرمائیے جو غارے سور پر پہنچے تو ٹھہرے شاہِ پیغمبر اتر کر اوٹنی سے دونوں پہنچے غار کے اندر نبی کے در پہ سب ظالم لیے دلبار بیٹھے تھے نبی کے در پہ سب ظالم لیے دلبار بیٹھے تھے نبی کے در پہ سب ظالم لیے دلبار بیٹھے تھے ادھر اس غار میں بھو بکر اور سرکار بیٹھے تھے ادھر اس غار میں بھو بکر اور سرکار بیٹھے تھے ادھر اس غار میں بھو بکر اور سرکار بیٹھے تھے ادھر اس غار میں بھو بکر اور سرکار بیٹھے تھے ادھر اس غار میں بھو بکر اور سرکار بیٹھے تھے موسیقی